اسلام علیکم وزو حاضرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانم سیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اس لیے افراج پود تو ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اس ویڈیو کا نوان ہے راجہ جیچند کہ راج کے دور میں اس کے خلاف کئی بغابتیں ہوئیں حتیٰ کہ اس کو اپنی قوم گکھڑ نیبی کابل اور کندھار کے وستی کوہستانی اور جنگلی علاقوں میں علاقوں کی ایک قوم چوبیہ سے مل کر بغاوت کر دی تھی تاہم کے دراج ان باغیوں سے کچھ دیر کچھ دیر دلا کر سمجھوتا کر کے اقتدار پر قابج رہا لیکن اس کے مرتے ہی پیسہ بغاوتیں پھوٹ پڑیں اور ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے سپاہ سلار جیچند نے حکومت پر قبضہ کر لیا جیچند کا دور حکومت بغاوتوں اور افراد تفریح پر مشتمل رہا یہ شخص ایران بادشاہ بامن واد دارہ کا ہم اثر بتایا جاتا ہے یاد رہے کہ یہاں دارہ اب سے مشہور ایران بادشاہ دارہ اول مراد ہے راجہ جیچند دارہ اول کا ہمیشہ وفادار رہا اور اسے متواتر خراج ادا کرتا رہا یہ جیچند فوت ہوا اس کا کمسن اس کا بیٹا کمسن تھا اس کی بیوہ کافی عرصہ تک خود کو کبرانی کرتی رہی بلاخر اس کے امراء نے اسے معضول کر دیا اور اس کی جگہ ایک شخص دہلو نامی کو راجہ بنا دیا جیچند کے مطالق معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کا تعلق کس قوم سے تھا ممکن ہے راج پوتوں کے موجودہ موجودہ چندر بند سے خاندان کا یہی بانی رہا ہو جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے ہندوستان کی تاریخ میں جیچند سے پہلے کوئی ایسا راجہ نہیں گزر جس کے نام کے آخر میں چندر کا لفظ لگتا ہو جیسا کہ بعد میں چندر بندسی راجاؤں کے نام کے ساتھ یہ لفظ بطور لاحقہ لگایا جاتا رہا راجہ دہلو راجہ دہلو کے مطالق بھی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کس قوم کا چشم و چراغ تھا تم اس نے ہند پر کم عرصہ حکومت کی اس کی زندگی میں ہی کمائیوں کے علاقے کا ایک سردار پورس اٹھا اور کرت کر کے اس نے راجہ دہلو کو گرفتار کر لیا راجہ پورس یہ وہی مشہور راجہ پورس ہے جس نے سگندر المقدونی کے خلاف دریا جیلم کے کنارے زبردست جنگ لڑی تھی اور شکست کھائی تھی راجہ پورس کے بعد ہندوستان میں کوئی ایسا زبردست راجہ نہیں گجرا جس کا ان اور راق میں تذکرہ کیا جائے البتہ یہاں تواف الملوکی کا دور دورہ ہو گیا اور مختلف راجدانیاں قائم ہو گئیں یہ راجدانیاں بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی اور جو راجے ان پر قابض تھے ان میں سے خصوصا راجبوت راجاؤں کا تذکرہ راجبوتوں کی زیلی شاہوں کے انوان کے تحت بیان کیا جائے گا تو بھی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگری وردہ کی جازت ہے اسلام علیکم